ہلو ایویون اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے چاہ رہا ہوں سٹریٹ سٹائٹ برگر اس کے لئے میں نے دو ورد انڈے لے لی ہیں اس کو بالکل اوملیٹ سٹائل میں بنانا آپ نے ٹھیک ہے انڈے ہم بعد میں بنائیں گے سب سے پہلے ہم برگر کے لئے کالسلا پروپیر کرنے والے ہیں اس کے لئے میں ینگز کی مایونیز یوز کر رہی ہوں اراؤنڈ چار ساڑھے چار تیبل سپون میڈیم سائز ٹیبل سپون آپ نے ینگز کی مایونیز لے لیے لیے ٹھیک ہے ٹھری اور ٹھور اس کے بعد میں کیسٹر شگر لے رہی ہوں یہ ایڈ کر لی اس کے بعد میں اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے کالی مرچ آدھا چمچ صرف آدھا چمچ ٹی سپون اس کے بعد آپ لے رہے ہیں نمک نمک مجھ سے زیادہ ہو گیا تھا جس کے بعد میں اس کو کسٹر شگر ڈال کر نورمالیز کیا تھا آپ نے صرف آدھا چمچ نمک لینا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں مکس 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 اچھا سا مکس کر لیں اچھا جو اب یہ پرپیر ہو گیا ہے آلپرز دودھ یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں صرف ٹو ٹی سپون آپ نے اس میں ایڈ کر لیں زیادہ نہیں ایڈ کر لیں ٹو ٹی سپون اس میں ایڈ کر لیں چلے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کر لیں اس کے بعد میں یہاں پہ ڈال کا برگر بن یوز کر رہی ہوں میری سرونگ ہے آلماسٹ ایٹھ لوگوں کی اسی لئے میں اس حساب سے اپنا کالسلا اور باقی پروپریشن کر رہی ہوں آپ نے دیکھ لیں آپ کی سرونگ کتنے لوگوں کی ہے چلے اب آگے چلتے ہیں گریٹنگ کی طرف آپ نے کیبچ اور کیرٹ بندگو بی اور گاڈر کو اس طرح اچھی طرح سے گریٹ کر لینا ہے بندگو بی تقریباً آپ آدھی بندگو بی لیں گے ٹھیک ہے پورا بندگو بی کا پھول نہیں یوز کرنا آپ آدھی بندگو بی یوز کریں گے اس کو گریٹ کر لیں اب اس کے بعد اوملیٹ کی طرف چلتے ہیں جیسے آپ رگلر اوملیٹ بناتے ہیں ویسی بنانا ہے آپ نے نمک ایٹ کر لیں مرچ ایٹ کر لیں اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیں that's it واقعی کچھ ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے as such اچھا اب گاجر کو گریٹ کر لیں بلکل اسی طرح جس طرح آپ نے بندگو بی کو گریٹ کیا ہے ایک ادار گاجر کافی ہے صرف ایک گاجر کو ہی گریٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس طب کو مکس کر لیتے ہیں آپس میں گاجر بندگو بی اور کالسلا مکسٹر جو پہلے بنا چکے ہیں ان تینوں کو ڈال کے ہم مکس کر لیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا آپ نے اچھا ایسی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا اس کے اندر چلا گیا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا مکس 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 اچھا اس کی مکسنگ ہو گئی ہے میں یوز کر رہی ہوں یہاں پہ کباب جو اندر رکھنا ہے اس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں کیننز کی ٹکیاں کیننز کباب چلیں برگر سرف کرنے کی باری ہری چٹنی سب سے پہلے برگر بند کے پر ڈالوں ہری چٹنی اس کے بعد سلاة پتہ سلاة پتہ سے پہلے آپ اس پہ کیچپ ایٹ کریں گے اس کے بعد ٹیماٹر کالسلا ایٹ کر لیں اس پہ کالسلا ایٹ کرنے کے بعد آپ اس کے پر کباب رکھیں گے مایونیز ایٹس اپشنل یہ اپشنل ہے مایونیز اور کےچپ اللہ اکارڈن ٹیسٹ آپ نے ایٹ کرنے اور یہ ہمارا سٹریٹ سٹائل برگر تیار بہر مزیقہ بنے اپنے رسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانے کہ یہ رسیپی کیسے لگی اللہ حافظ